جب ہم ان کو کہتے ہیں کوئی دلیل دو عید ملادن نبی کی جب دلیل نہیں دے پاتے تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں منع کہاں یہ بتاؤ حجیب وغیری بات کہتے ہیں کہ کہاں قرآن و حدیث میں کہاں منع کیا گیا ہے کہ عید ملادن نبی مت مناؤ منع کدھر ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر بیدت سے منع کر دیا گیا ہے اس میں یہ بھی آگیا ہے بیدتیں اب ایسا تھوڑی ہے نا کہ قیامت تک نام لے لے کے کہا جائے گا قرآن و حدیث میں یہ بھی بیدت یہ بھی حرام یہ بھی نام لینے لگیں جو دائیے تو یہ سارے نام کہاں سمائیں گے آپ کونسی کتاب میں لکھیں گے ابھی قرآن میں اگر نام لیا جانے لگے کہ قیامت تک یہ یہ چیزیں پیدا ہوں گی سب غلط ہے قرآن کتنا بڑا ہوگا ہے حدیث میں لکھا جائے تو پتہ ہے کوئی لکھ پائے گا اس کو اس لئے اصول اصول دیئے گئے قرآن و حدیث میں اصولی طور پر بات کئے گئے یہ اصولی طور پر کیا کہ جتنا قرآن میں ہے جتنا حدیث میں ہے بس اس کے علاوہ جو کچھ آتا ہے ایک سائی جب جو کچھ ایڈ کیا جاتا ہے سب بھی دائی ہے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا اللہ آتیو رسول ولہ تو بطیلو آمالکو pixel اللہ کی اطاز کرو اور اللہ کی رسول صل اللہ علیه وسلم کی اطاز کرو ولہ تو بطیلو آمالکو اپنے عمال کو باطل مت کرو اپنے عمال کو باطل مت کرو مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاز سے ہٹ کر کسی اور کی اطاز کرو گے کسی اور کے کہنے پر کوئی عمل انجام دو گے تو وہ باطل ہے ریجکٹیڈ ہے مردود ہے اس کی کوئیojشitted نہیں ہے اور یہی بات حدیث میں بھی ہے سری بخاری کی حدیث ہے اور دوسری روایت میں ہے جو ہمارے اس نام میں یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں تھا جو ہمارے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا تو قرآن اور حدیث دونوں میں یہ اصول بتا دیا گیا کہ دین میں کوئی نئی چیز نہیں لائی جا سکتی یہ اصولی بات قرآن میں بتائی ہوئے جب منع کر دیا گیا ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز نہیں لائے سکتے تو ہم پیسے عید ملا دنے بھی تسلیم کر سکتے